اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا لا الہ الا اللہ وحده انجز بعده صدق بعده ونسر عبده وعز جنده وحزم الاحزاب وحدا لا شيء قبله ولا شيء بعده لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاه قبل کل شئین لا الہ الا اللہ بعد کل شئین لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ تعبد ورقا ساری کائنات اور اس کی ہر ہر شئے اپنے پورے وجود سے اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا اور جو اس کی نگوانی کر رہا ہے وہ ہر عائب اور ہر کمزوری سے پاک ہے نہ صرف اس کے ہر کمزوری سے پاک ہونے کی گواہی دے رہی ہے بلکہ اس کے تمام کمالات کا مالک ہونا تمام صفتیں اس کی ملکیت میں ہونے کا اعلان کر رہی ہے اس بات کا بھی اعلان کر رہی ہے کہ ساری قدرتیں اسی کی سارے اختیارات اور پاورز اسی کے تمام قوت اور طاقت اسی کی ساری ہیمنلی بوڈیز اس کی کانسٹنٹ کیر اند مینٹیننس کی گواہی دے رہی ہے الرحمن وعلالعرشستوہ گلوریس تھرون آف آل مائٹینس کا وہ ایک اکیلہ مالک جس نے اپنی ساری مخلوق کو اپنی رحمت میں کور کر رہا ہے اس کے اقتدار پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے اس لیے کہ اس کا اقتدار کسی کیا دیا ہوا نہیں بلکہ خود اسی کا ہے اس کی بادشاہت کو کوئی زوال نہیں اس کے کنگنم کو کوئی چیلنج نہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے جو کچھ پاتال میں ہے سب کا سب اسی کا ہے اس کی ملکیت کا کوئی اینڈ نہیں ہر ہر چیز پر اسی کا کنٹرول ہر مخلوق کے ظاہر اور باطن پر اسی کا کنٹرول وَإِنْتَجْهَرْ بِالْقَوْلْ کوئی بات اگر تم ظاہری طور پر کرو اسے وہ جانتا ہے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأْخْفَا وہ تو تمام چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانے یہاں تک کہ دل و دماغ میں اٹھنے والے وسوسوں کو جانے ہر کام کے پیچھے چھپے ہوئے مقصد اور انٹینشن کو اور نیت کو بھی ہوئی جانے کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْآَيُنْ وَمَا تُخْفِسْ صُدُور انسان اپنی نگاہوں کی چالبازی سے کسی کو بھی دھوکہ دے سکے لیکن کسی کی نگاہوں کی چوری بھی اس سے اوجھل نہ ہو سکے ہر کریشن کی ہر ہر حرکت کی اسے خبر اس کی تمام مخلوق اسی کے قبضیں قدرت میں جس جگہ پر نظر گھماوگے اسی کی سلطنت پاؤگی پاؤگے اس کی سلطنت سے کسی کو فرار حاصل نہیں زَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَابُدُوهُ اَفَلَا تَزَكَّرُونَ یہ ہے تمہارا رب یہ ہے تمہارا پالنہار کیوں نہ تم اس کی غلامی کو قبول کرتے ہوئے اس کی تکبیر بیان کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدِ سُبْحَانَ رَبَّكَ رَبِّ لِعِزَّتِ اَمَّا يَسِفُونَ all the glories and powers belong to him alone utterly remote is he from all imperfections and incompleteness تمام عزت اور dignity superior might's honor and glory کا وہ ایک اکیلا مالک کوئی اس کے برابر نہیں کوئی عیب اس کو چھو نہ سکے وَلَهُمَن فِي السَّمَامَاتِ وَالْأَرْضِ قُلُّ اللَّهُ قَانِتُونَ زمین و آسمان میں ہر ایک اس کے حکم کا پابن کوئی اس کی نافرمانی کی حمت نہ کر سکے گہوں کا ایک دانہ بھی اور زمین میں گھاس کا ایک معمولی تین کا بھی اس وقت تک پیدا نہ ہو سکے جب تک رب تعالیٰ کا حکم نہ ہو سورج کی بے پناہ روشنی کا وہ مالک چاند کی مدھم چاندنی کا وہ مالک دریا کی ایک ایک موچ کا مالک بارش کی ایک ایک بون کا وہ مالک درخت کو کے ایک ایک پتے کا وہ مالک زمین کی رانائیوں کا مالک آسمان کی بلندیوں کا مالک طاقت نہیں کسی کی کہ اس کی نافرمانی کر جائے مجال نہیں کسی کی کہ اس کے حکم سے سرطابی کر جائے لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اس کے سوا کوئی الہ کوئی عیش کوئی گوڈ ہو ہی نہیں سکتا ہر ایک چیز اس بات کی گوائی دے رہی ہے کہ اس کا کریئیٹر وہی ہے جس پر سارے کمالات ختم ہوتے ہیں اور اگر حمد ہے اگر تکبیر ہے تو اسی کی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہی توحید اور ایک اشور آباد کی دعوت کو لے کر اٹھے اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے رب کی وہ کتاب جس کے نزول کی شروعات اسی مہینے رمضان المبارک میں ہوئی اس کا فنڈامنٹل میسیج دنیا انسانیت کو دیا کہ اس دنیا میں ہر چیز کے دو روپ ہیں ایک ظاہر ہے اور دوسرا باطن یہاں ہر شخص کے لیے یہ ممکن ہے کہ اپنے دل میں برائی لیے ہوئے زبان سے خوبصورت الفاظ بول کر اپنے آپ کو اچھی صورت میں پیش کرے ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی دو دنیا میں جی رہا ہے ڈبل سٹینڈرڈ والا جیمن جی رہا ہے قیامت کا دن اس لیے آئے گا کہ ظاہر اور باطن کے اس پرک کو مٹا دے قیامت کا زلزلہ تمام ظاہری پردوں کو بے نقاب کر دے گا ہر انسان کے اوپر سے اس کا خول اتر جائے گا اور وہ اپنی حقیقی اور اصلی صورت میں سامنے آئے گا ہر انسان کی حقیقت اللہ کے علم میں ہے مگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی حقیقت کو چھپائے ہوئے ہیں لیکن قیامت کے دن وبرزول اللہ الواحد القحار ہر ایک کی چھپی ہوئی حقیقتیں کھول دی جائے گی ہر آدمی کو تول کر دیکھا جائے گا کہ کون کیا تھا اور کون کیا نہیں تھا قیامت کا یہ دن آنے والا ہے کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا اور نہ کوئی شخص اپنے آپ کو اس سے بچا سکے گا اس دن کامیاب وہ ہو سکے گا جو آج اپنے آپ کو محاسبہ کر لے اپنا سلف اسیسمنٹ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کر لے اپنے معاملات کو صدھار لے ورنہ کل وہ دن آئے گا جب وہ اللہ کے طرازوں میں کھڑا کر دیا جائے گا تو اس کے لئے بربادی کے سیوہ کچھ نہیں رمضان میں روزوں کو فرض اس لئے کیا گیا کہ انسان قیامت کے دن تولے جانے سے پہلے اپنے آپ کو تولے اس سادے اور سمپل میسج کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو دیا کہ لوگوں اپنے رب کو پہچانو اس کی غلامی کو اس کی واحدانیت کے ساتھ سویکار کرو اس لئے نہیں کہ اسے تمہاری غلامی کی ضرورت ہے بلکہ اس لئے کہ خود تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت کی کامیابیس پر منحصر ہے ایسا نہ کرو گے تو اس دنیا میں تو جیل ہو گے لیکن آخرت میں ہمیشہ کا نقصان اٹھا ہو گے اس دنیا میں اس لئے جیل ہو گے کہ اس کی رحمت اور اس کی شان غفار یہ اسی ہے کہ وہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے اس کا بندہ فرماوردار ہو یا نافرمان ڈیزرونگ ہو یا انڈیزرونگ اپنے رب کی عطا اور بخشش سے کبھی محروم نہیں ہوتا کسی کے بس کی بات نہیں کہ اللہ کی بخششوں پر اپنا کنٹرول کر سکے تم اس کی شان میں گستاخیوں پر گستاخیاں کیے چلے جاتے ہو لیکن وہ ایسا مہربان رب ہے کہ نہ اپنی نعمتوں سے محروم کرتا ہے نہ فوراں گستاخیوں پر سزا دیتا ہے اس کی مہربانی کا کرشمہ دیکھو کہ لوگوں کو سمجھنے اور سنبھلنے کا موقع دیتا ہے اور جو بھی اپنی غلطیوں کو محسوس کر کے اپنی ہراہ اور روش کو صدار لے تو اس کی غلطیوں پر معاف بھی کرتا ہے کیوں نہ تم اس کے سامنے سبمیٹ ہوتے ہوئے اس کی تکبیر بیان کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا منمانی پر اتارو ہے ہر ایک اپنی مرضی کا مالک بنا بیٹھا ہے کسی کو اپنی موت کی فکر نہیں کسی کو قیامت کی اور آخرت کی فکر نہیں اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو بہت جلد بھلا دیا گیا اور اللہ کے دین میں سیاست شامل ہو گئی اور دین ہائیجیک ہو گیا یہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ نبیوں کی تعلیمات میں حسن اقلاق جو ہیں وہ سیاسی چالبازیوں میں کھو جاتے ہیں اور نبیوں کے سکھلائے گا انسانی اقلاق مذہبی رسموں کے نام پر ہائیجیک ہو جاتے ہیں اس طرح دین کے نام پر سیاست اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور ایسے لیڈروں کی لیڈری چل پڑتی ہے کہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہوئے اور خدایی ٹھیکے دار سمجھتے ہوئے نیڈر اور بے خوف ہو کر جو چاہے بولا جاتا ہے اور منمانی کی جاتی ہے اگر اقتدار یا پاور حاصل ہوا تو سمجھنے لگتا ہے کہ اس سے کبھی چھنے گا نہیں اور پورے اعتماد اور کانفیڈنٹ اور بے فکری والا چہرہ لیے ہوئے گھومتا ہے اپنی سیازی پوزیشن کو قائم رکھنے کے لیے ملک کے عام لوگ جو ہے وہ سیاستدانوں کے سیاسی کھیل اور تماشے کے شکار بنتے چلے جاتے ہیں اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیمات پر چلے تو اس کی آنکھوں پر سے غفلت کا پردہ اٹھ جائے اور وہ اس حقیقت کو جان جائے کہ اس کا لشکر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کے پاس مین پاور اور فورسز کتنی ہی ہو اسے تکبر کرنے کی اجازت اس کے رب نے بلکل نہیں دی بلکہ اسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن اسے بھی اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے جب موت کا فرشتہ اس کو موجودہ دنیا سے نکال کر اگلی دنیا میں پہنچا دے گا تو یہ انتہائی بھیانک لمحہ ہوگا اچانک اس کو محسوس ہوگا کہ جس دنیا میں وہ جی رہا تھا وہ سب کچھ ایک دھوکہ تھا جس کو وہ حقیقت سمجھ بیٹھا تھا اپنے آپ کو مال و جائداد والا اقتدار اور پار والا سمجھ رہا تھا لیکن وہاں بلکل خالی ہاتھ ہوگا اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن وہاں اس کو پتا چلے گا کہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں وہ سمجھتا تھا کہ اس کے پاس فالوورز ہیں ساتھی ہیں لیکن اپنے آپ کو بلکل اکیلہ اور تنہا پائے گا اس وقت اس کا تکبر ختم ہو جائے گا اور وہ پائے گا کہ ساری تکبیرات پر صرف اور صرف ایک اکیلے رب کا اختیار ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس دنیا میں رہنمائی کی آڑ میں سیاسی ہتکنڈے بہت کھیلے جاتے ہیں اقلیت قوموں کو اکثریت کی سازش کا شکار بتایا جاتا ہے مائنورٹی کے خلاف میجورٹی قوم کی سازش بتاتے ہوئے مایوسی کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے اس ملک میں بھی یہی کچھ ہوتا آیا ہے کہ دینداری کا لباس پہنے ہمارے لیڈر اسی طرح کی پرجوش بھاشن باجیہ کرتے ہیں جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی کتاب ہدایت سے پوچھتے کہ اصل راستہ کیا ہے تو ہمیں پتا چلتا کہ کم من فیعتن قلیلت غلبت فیعتن کثیرتم بے اذن اللہ اگر صبر اور پیشن سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ میں پوزیٹیوٹی لائے تو اللہ کی مدد ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے مائنورٹی گروپ اپنے اقلیت میں ہونے کو مایوسی کے بجائے ایک چیلنج اور آزمائش کے روپ میں اختیار کرے اور بہترین پلاننگ کرے تو اپنے آپ میں ترقی کی منزلی تیہ کر سکتا ہے اگر صبر پر ڈٹا رہے تو وہ ایک کریٹیو گروپ بن سکتا ہے اس صبر سے اس کا شعور جاگ اٹھتا ہے اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ عمل کے نئے نئے میدان تلاش کرنے لگتا ہے اپنے سورس ان ان ریسورس اس کو زیادہ بہتر طور پر استعمال کرنے لگتا ہے اس طرح صبر کرتے ہوئے اس کا مائنورٹی میں ہونا اس کے لئے بلیسنگ ان ڈیزگائز اور شرم میں خیر بن سکتا ہے وہ اکثریت سے زیادہ محنت کرنے لگتا ہے اور آخرکار اکثریت سے زیادہ ترقی حاصل کر لیتا ہے یہ اکثریت اور اقلیت کا مسئلہ نہیں مائنورٹی اور میجورٹی کا مسئلہ نہیں بلکہ فطرت کا قانون ہے اور لاؤ آف نیچر ہے جو ہر زمانے میں جاری رہتا ہے اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آدمی کسی بھی صورت میں صبر پرجمار ہے اور نیگٹیف سوچ میں مبتلا نہ ہو دنیا میں یہی ایک کامیابی والا راستہ ہے دوسرا کوئی بھی راستہ ہے وہ تباہی میں اضافہ کرنے والا ثابت ہوگا آج ہمارے پاس نیگٹیف اور منفی باتوں کے سی وقت کچھ نہیں ہمارے جلسے جلوس شکایت احتجاج اور ایجیٹیشن سے بھرے پڑے ہیں ہم زندگی کے مقصد کو کھوتے چلے جا رہے ہیں اور اس طرح ہم آخرت کی کامیابی کے مقصد کو بھی کھو دیں گے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ میں عالی کردار لائیں اور صبر اور قوت برداشت بھی لائیں اللہ کی کتاب کے ذریعے ہم ہماری نظر کو ایسا بنائیں کہ ہماری نگاہیں اندھیروں میں بھی روشنی کا پہلو دیکھ لیں مقصدیت ہر قسم کی اصلاح کی جڑھ ہے بے مقصد انسان کا دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے مکہ کی وادیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو زیادتیاں ہوئی وہ ان کی اقلیت اور مائنورٹی کا ناجائش فائدہ اٹھاتے ہوئے کی گئی ہجرت کرتے ہوئے کریٹیوٹی کو اپناتے ہوئے اور اس کریٹیوٹی میں انسانی اخلاق ابھی کو نہیں چوڑا جس کے تعلق سے ایک لکھنے والے نے لکھا ہے کہ پروفیٹ محمد فیسد ایڈورسٹیز ویڈ دیٹرمنیشن تو برنگ دا سیکسس آوٹ آف فیلیر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دشواریوں کا مقاولہ اس عظم اور حسلے اور صبر کے ساتھ کیا کہ ناکامی میں سے کامیابی کو نہیں چوڑا یا ایوہ اللزین آمن استجیبوا للہ وللرسول ازا داکم لما یحییكم ان کی زندگی صبر پیشنس آف درگزر اور عراس کی مثال ہے ان کا مقصد لوگوں سے لڑنا اور اپنا حق مانگنا نہیں تھا بلکہ لوگوں کو زندگی دینا تھا اور ہم ان کے ماننے والوں کا یہ حال ہے کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ ہر سال لاکھ ہو نہیں بلکہ کروڑوں روپیہ زکاة نکالتے ہیں پھر بھی قوم میں غریبی اور بے روزگاری کم ہونے کا نام نہیں لے رہی اس کی وجہ ہمیں تلاش کرنی ہوگی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے اب نے اپنی بے روزگاری کے لیے پانچ پرسنٹ کی ریزرویشن کی بھیق مانگی اور بھیق مانگی بھی تو کس سے مانگی انہی سے جو خود لوگوں کے ووٹوں کی بھیق پر حکومت کرتے ہیں اگر ہم اللہ کے فضل کے تلاشی بنتے ہیں تو بات کچھ اور ہوتی جیسا اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا تم تمنایں کرتے مت رہ جاؤ آرزوں میں کرتے ہوئے مایوسی میں مبتلانہ ہو جانا بلکہ ہر ہر چیز کے لیے اپنے رب سے سوالی بن جاؤ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اپنے رب سے کونشیس ہو جائے گا اور اسی پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اسے مصیبت سے نکلنے کی راہ سجائے گا اللہ اس کے لیے رسک اور پروویجنز کے ایسے دروازے کھول دے گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کو کافی ہے ان اللہ بالغم رہی اللہ اپنے کام کو اپنے پلانس کو پورا کر کے ہی رہتا ہے ہر چیز کا اللہ کے پاس ایک مقرر وقت اور فکس ٹائم ہے یہ آیتیں ہمارے پاس ہیں تو ضرور لیکن شاید ہمارے پاس وہ بھروسہ وہ توقل نہیں ہے جو اللہ پر ہونا چاہیے جن نبی کی رسالت کے ہم دعوے دار ہیں انہی نبی کی تعلیم میں ہمیں ملتا ہے کہ دنیا کو ہماری یونٹی اور ہماری ایک جہتی اور میجوریٹی اور اکثریت دکھلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا لَقَدْ نَسَرْكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَ قَسِيرًا وَيَوْمَ حُنَئِنِ اِذْ عَاجَبَتْكُمْ قَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِحَنْكُمْ شَيْعَا وَذَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سُمَّ وَلَّئِتُمْ مُدْبِرِينَ اس لیے کہ جنگ اوحد میں اپنی اکثریت اور یونیٹی پر تمہیں فخر اور ناز آگیا تھا تو اللہ نے پانچا ایسا پلٹا کہ تمہاری اکثریت کچھ کام نہ سکی اور اللہ کی زمین ایمپل کشادہ ہونے کے باوجود تم کو ایسی چھوٹی اور تنگ محسوس ہونے لگی کہ سوائے واپس پلٹنے کے کوئی چارہ تمہیں نظر نہیں آیا اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے کہ تمہیں اس میں پھیلاؤ نہ ملے بس تمہیں اللہ ہی کی غلامی اختیار کرنی ہے جس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اس لئے کہ وہی مالک الملک ہے اسی پر تمہارا توقع اور بھروسہ ہو اور اسی کی تکبیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمدلہ آج عید کا وہ دن آیا کہ وَلَتُكْمِلُ لَعِدَّتَ وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ہم نے روزوں کی گنتی کو مکمل کیا اور یہ صرف اللہ ہی کے فضل سے ہو سکا اس میں ہماری کوئی چیز شامل نہیں یہ اسی کی عطا اور بخشش ہے کہ اس شدید گرمی کے موسم کو اس نے ہوا اور بارش کے ذریعے تھنڈا کر دیا اب ہم میں شکر کی کیفیت آئے آج عید کے دن ہم چند خواتین حضرات اللہ کی تکبیر بیان کرنے کی خاطر یہاں موجود ہوئے ہیں اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے اور خواتین جو یہاں پر بیٹھی ہیں میں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس مسلح کی بنیاد ڈالنے والے نے یہاں خواتین کے لئے بھی جمعہ تراوی عیدین کی نمازوں کا انتظام کیا تو یہاں پر جو لیڈیز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی خاطر اس مسلح کے بانی کے لئے دعائے مغفرت کریں کہ اس نے یہاں لیڈیز کا انتظام کیا ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنٹینمنٹ کی مجلسوں میں قبروں پر اور آستانوں پر خواتین کی بھیڑ جمع ہے اور خواتین تم شکرانے میں حدیعہ درود و سلام پڑھو اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ محمد عبد کا ورسول کا نبی الامی اللذی جاہا بالہداف الفرقان کہ انہوں نے اس ماحول میں عورتوں کی حزت اور ان کے وقار اور احترام کو قائم کیا جس ماحول میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور عورتوں کو کھلونا سمجھا جاتا تھا اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں جب قانون بنائے ہیں وہ کمزوروں کے حقوق اور عدھکاروں کی حفاظت کے لئے بنائے ہیں عورت کو شادی کے نام پر دان کر دیا گیا والدان کے خاندان سے اس کا رشتہ ہمیشہ کے لئے ختم مانا گیا اسے والدان کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا گیا سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان پر نازل کی گئی کتاب میں رب العالمین نے خواتین کے سارے حقوق گنائے بیوی کے پچاسوں حقوق گنائے قرآن شریف نے شوہر کے حقوق نہیں گنائے رب العالمین کو معلوم ہے کہ حقوق کمزوروں کے دبائے اور چھینے جاتے ہیں طاقتور کے نہیں شوہر طاقتور ہے بیچاری بیوی تو اس کے حق ادا کرتی چلی جائے گی اور اس شوہر جو ہے بڑا اکڑ کر دادا بنا پھرتا رہے گا طلاق کے سارے مسائل اور شرطیں اللہ نے قرآن مجید میں بتا دی ہے اس مسلح کے بانی نے اپنے ایک تخریر میں کہا تھا کہ قرآن مجید میں طلاق کو رکوانے کی آیتیں ہیں اور وہ آیت بتائی وَاِسْتَقُولُ لِلَّذِي عَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنَامْتَ عَلَيْهِ اَمْسِقَ عَلَيْهِ اَزَوْجَكَ وَتَّقِ اللَّهِ یہ وہ آیت ہے جس میں خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق کو رکوانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں طلاق کو رکوانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہماری شریعت آسانی سے طلاق کرا دیتی ہے قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَقِيلَ اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَابُرَكُمَا اِنَّ اللَّهُ سَمِعٌ بَصِيرٌ لیڈیز تم سب مل کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب العالمین نے فیملی سٹرکچر کو قائم رکھنے اور بچوں کی پرورش اور نرچرنگ کے لیے تمہاری قربانیوں کے اور تمہارے وقار اور تمہاری عزت و احترام کو قائم کرنے کے لیے اٹھاؤن نمبر کی صورت شریفہ صورت المجادلہ میں ایک مضمون نازل فرمایا جس میں تم پر زیادتی کرنے والے شوہر پر بھاری سزاؤں کا اعلان کیا دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب میں دیکھ لو عورتوں کا یہ وقار اور یہ احترام کہیں نہیں دکھائی دے گا جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا طلاق کے رکوانی کی آیتوں کا ایسا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا کہ قرآن مجید میں حلالہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور ایک حرامہ کام جو ہے اس کو حلالہ کا نام دیتے ہوئے منمانی کی اور اس ملک میں بیچاری عبلہ اور معصوم عورتیں ہیں جن کے چھے چھے مرتبہ حلالے ہو چکے ہیں حلالے کے ٹھیکے دار ہمارے محلے میں بیٹھے لیکن ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس سڑے گلے اور غیر انسانی بلکہ حیوانی سسٹم کو بدل سکے تو اللہ تعالی نے ایسی سزا دی ہمیں کہ شریعت کے نام پر غیر انسانی قانون کے اوپر حکومت وقت نے ایک اور غیر انسانی قانون کو لادنی کی تیاری کر لی اور ایک ایسا روب اور ایک ایسا دب دبا قائم ہو گیا کہ حکومت کے غیر انسانی قانون کو روکنے کے لیے بیچاری عبلہ معصوم عورتوں کا ہی ہمیں سہارا لینا پڑا ضرور اور بالضرور اس حق کے انکاریوں کے دلوں میں ہم روب اور دب دبا ڈال دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا جس کی کوئی سند اور ایویڈنس اللہ نے نازل نہیں کی آج عید کا دن ہے جس کی ایک رات پہلے لیلت الجائزہ گزری ہے آج کے دن ہم ہمارا جائزہ لیں اور اس آیت کے تحت ہم اپنا محاصبہ کریں کہ روب اور دب دبا کس کا کس پر ہے اور یہ اس لیے ہے کہ خود ہمیں کئی کئی قسم کے شرک بھرے پڑے ہیں اور ایک اور شرک ہے جس پر بہت کم لوگوں کی نگاہ جاتی ہے وہ ہے شرک بالقرآن شرک بالکتاب اللہ اللہ کی کتاب سے شرک کیا کہ طلاق کے معاملوں میں شریعت کے دام پر ہمارے ظالمانہ قانون کا قرآن مجید سے کوئی میل جول نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح اللہ کی کتاب سے لوگوں کو عورتوں کا تقسیم وراثت میں حق معلوم ہوا تو اس ملک کی حکومت نے بھی عورتوں کے لیے حق وراثت کا قانون بنایا اگر میری ابلہ بندی پر ظلم کرے گا تو میری بندی کو میں اسی ظالم سے قیامت کے دن حساب کے وقت پورا پورا کمپنسیشن دلاؤں گا میری کمزور بندی پر کیوں ہاتھ اٹھایا تھا کیوں گالی دی تھی کیوں تین طلاق دیتے ہوئے اسے زلیل کر کے گھر سے بے دخل کیا تھا سب سے زیادہ طاقتور میں ہوں میں رب العالمین ہوں میں انصاف دلاؤں گا میری بندی کو ساری تکبیرات پر صرف میرا ہی عدیقار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں اپنی حرکتوں پر اور وعدہ کرتے ہیں کہ ہتایت آپ کی کتاب سے ہی حاصل کرنے کی کوشش کریں یا اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سزا کے مستحق بن گئے ہیں ہم آپ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں بارش کی بہت ضرورت ہے ہمیں کسانوں کا ایسا شوشن ہو رہا ہے کہ انہیں خودکشی کے علاوہ کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا اقتدار کے نشے میں حکومت کے کان بہرے ہو گئے ہیں ساری دنیا اس پر سوچ وچار کر رہی ہے کہ بارش کیوں نہیں آ رہی ہے کوئی نیچرل پروپرٹیز کی بربادی پر بولتا ہے کوئی پولیوشن پر بھاشن باجی کرتا ہے لیکن کوئی انسانوں کے گناہوں کے پولیوشن پر نہیں بولتا کہ انسانیت آزادی کے نام پر منمانی کرنے پر اتارو ہو گئی ہے یا اللہ ہم آپ سے اجتماعی طور پر اور کلیکٹیولی معافی مانگتے ہیں کہ آپ فائدہ مند بارش نازل فرما دیجئے یا اللہ اس مسلح پر جمعہ اور عیدین کے خدبے دینا جس نے اپنے جونئرز کو سکھلایا یا اللہ وہ بیماری میں جکڑ گیا ہے ہم آپ سے وہی دعا کرتے ہیں جو آپ کے نبی حضرت عیوب علیہ السلام نے سکھلائی وَایُوبَ اِذْنَادَ رَبَّهُ اَنِّمَسْنِيَ الذُّرُّ وَانْتَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ رب ہمارے آپ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں رب ہمارے وہ بیماری میں جکڑ گیا ہے آپ اپنے فضل و کرم سے اسے شفاہ کامل آتا فرما دیجئے یوٹیوب پر درس قرآن کا ایک بڑا حصہ آپ نے اس کے ذریعے کروایا ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اسے ایسی شفاہ آتا فرمائیے کہ درس قرآن کا دور مکمل کروا دیجئے بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم وَنَفْعَنَا وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَذَا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ بَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهُ أَكْبَرَ لا الَّهِ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهُ أَكْبَرَ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي جَعَا بِالْهُدَى وَالْفِرْقَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُوِ إِنَّكَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِينُ مُسْتَجِيبُ الدَّعَوَاتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ سُبْحَانَ زِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُورِ سُبْحَانَ زِي الْعِزَّةِ وَالْعَزَمَةِ والحیبت والقدزت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی اللذی لا ينام ولا يموت سبوہ قدوس ربنا ورب الملائکت والروح اللہم جرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار ربنا صرف عنا عذاب جہنم انا عذابها کان اقراما ربنا انکا من تدخل النار رفقد اغزیتا ومال الظالمین من انسار اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم انصر من نصر دینک اللذی جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم اللہم حینا علینا سکرات الموت اللہم آخرجنا من الظلمات ان النور اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباع وآرنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابا اللہم آرنا الاشیاک مائی ربنا تقبل مننا انکا تصمیع العلیم وطوالینا انکا تتواب الرحیم برحمتک یارحم الرحیم عباد اللہ اتقو اللہ رحمانی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وعیتائی ذلقربا وینہا عن الفحشاء والمنکر والباغی یائزوکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ العلیل عظیم یذکرکم واشکروہ علانے میں یزدکم ولذکر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر